ناظرین اسلام علیکم آج سات مارچ اور آفتے کا دن ہے سبی صاحبک ہم آپ کے پاس ایک اہم ترین خبر لائے ناظرین جو سہلاب آتے ہیں وہ بہت بڑی طبعی اپنے ساتھ رہتے ہیں اس میں کئی آبادیاں کئی جو ہے وہ زرعی علاقے وہ سب زیر آب آجاتے ہیں اور اس سے بہت بڑی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے صوبائی ڈیزاسٹر مینیجمنٹ آتھارٹی پی ڈی اے میں نے محکمہ آپاشی کو ایک خط لکھا ہے کہ پچھلے پچاس سال جی ہاں پچھلے پچاس سال میں جو ہر سال سہلاب جو آتا رہتا ہے کبھی درمیانی درجہ کا کبھی نچلے درجہ کا کبھی ہائی فلڈ کبھی سپر فلڈ جو جتنے بھی سہلاب آئے ہیں ان کی پچاس سال کی جو اعداد شمارے وہ پی ڈی اے میں کو فرام کی جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ محکمہ آپاشی سندھ کے پاس پچھلے پچاس سال کے سہلاب کا اعداد شمار موجود نہیں ہے جی ہاں محکمہ آپاشی کے پاس پچھلے پچاس سال کا جو سہلاب آیا ہے اس کے ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پی ڈی اے میں کو ایک بہت بڑی دشواری ہو رہی ہے پی ڈی اے میں ایک بہت بڑا ایک کتاب چاشاہ کرنے والا ہے ایک بہت بڑی گزر نوٹیفیشن نکالنے والا ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ پچاس سال میں کتنا سہلاب آیا ہے اس کی کیا نقصان ہوا اور اس کے لئے کیا اقدام آپ کیے گئے لیکن محکمہ آپاشی کے پاس بے مشکل تیس یا پینٹیس سال کا ریکار موجود ہے جس کے وجہ سے بہت بڑی پریشان نشان رہے اس کے لئے پھر وابڈا اور اس کے بعد وفا کی وزارتیں پہلے وہ وفا کی وزارت پانی بیجلی ہوتی تھی اب وہ ویٹر ریسورس اس وزارت کا نام ہے اس سے اس کی مدد لینے پر غور کیا جا رہے تاکہ پچاس سال کے عدد شمار اکھٹے کر کے یہ بتایا جا سکے کہ پچھلے سلاب اور سلابوں کے مقابلے میں اگر آئندہ اس طرح کے سلاب آگئے تو اس سے نبرداز مہونے کے لئے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں لازلی نے آپ سے ایک پتہ پتہ گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو تریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب سے پھلا خبر مجھ سے کا شکریہ